موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات بی اسلامیات لازمی کورس کورٹ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان نازیہ خرم عزیز طلبہ اس کورس پر مشتمل بہت سے پروگرام آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے توحید اور شرک کا تعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں توحید کا تعلق بنیادی اقاعد میں سے پہلے عقیدے سے ہے اور شرک اس کا الٹ ہے تو آج ہم اسی پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدوس صحیب صاحب جن کا تعلق باہدین زکریہ یونیورسٹی ملتان سے ہے آپ پچھلے کئی سالوں سے وہاں شعبہ عربی اسلامیات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں عزیز طلبہ آئیے اپنے پروگرام کو لے کر آگے پڑھتے ہیں اور اپنے معزز مہمان سے آج کے موضوع توحید اور شرک کے تعلق پر گفتگو کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں آئے اور آج کا موضوع جیسا کہ میں نے طلبہ کو بتاتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ توحید اور شرک کا تعلق ہے تو ہماری طلبہ کو بتائیے کہ توحید کے معنی کیا ہے اور قرآن حکیم میں اس کے مطلق کیا بیان ہوا ہے آج کا موضوع بڑا اہم ہے نازیہ کہ آپ نے توحید اور شرک کا تعلق پوچھا ہے تو یہ اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید لفظ توحید جو ہے یہ اس کا مادہ ہے وحدہ اور اس سے نکلا ہے توحید کہ ایک اکیلہ تنہا اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت اخلاص میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد اللہ واحد ہے اللہ وہ ہے جو ایک ہے تو توحید کے معنی ایک ہونے کے اکیلہ ہونے کے تنہا ہونے کے اس جیسا کوئی اور نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید خود بیان کی ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے جو انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تک پیغام بھیجا اور تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر آج تک ہمیشہ وہ پہلی بات توحید کی کرتے رہے کہ قولو لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کی سوا کوئی اور الہ نہیں تو الہ کے معنی بھی ہیں مابود کے جو پرستش کے قابل ہو جو جس سے مانگا جائے جس سے پوجا جائے جس سے اپنی حاجات پوری کرائی جائیں جو انسانوں کے کام آئے انسانوں کی مشکل میں کام آئے ان کی ضروریات کو پورا کرے تو توحید جو ہے یہ اسی الہیت کے ساتھ اس کا ایک گہرہ تعلق ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہیں توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت رواہ نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کیونکہ الہ کے معنی ہے معبود تو اللہ معبود ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے وہ اللہ ہے باقی صفاتی نام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے توحید میں اپنی ذات میں اکیلے اور تنہا ہے قل هو اللہ وحدہ یعنی صورت اخلاص جو ہے وہ توحید کی بہترین تعریف ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے یعنی وہ اکیلہ بھی ہے تنہا بھی ہے اور اس جیسے کوئی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں ایک اور آیت بڑی خوبصورت اس حوالے سے لئیسا کمیس لی شایون کہ اس جیسے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں یعنی کسی اور اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی نا توحید کے اندر کہ جی فلان جیسی توحید یا فلان جیسا اللہ نہیں اللہ جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے کسی چیز کی مثال بھی اسے وہ اکیلہ اپنی ذات میں پھر اپنی صفات میں بھی اکیلہ اور تنہا ہے اور اپنے افعال و آمال میں بھی اکیلہ اور تنہا ہے تو یہ توحید کی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے احکام میں اپنے عمل کے اندر بھی اکیلے اور تنہا ہے کوئی ان کے کسی عمل میں شریک نہیں ہے کوئی ان کی ذات میں شریک نہیں ہے صفات میں شریک نہیں ہے تو توحید جو ہے یہ بنیادی عقیدے کے طور پر اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اس لیے اس سے تمام علماء نے مفسرین نے محدثین نے اور پھر اسی طرح سے اسلاف نے اپنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو توحید ہے اس کو بنیادی عقیدہ کرا دیا اور اگر دیکھا جائے جب حضرت محمد مصطلی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جیسے کہ مولا حال نے کہا حراس اترا سوے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا سے تو آپ نے جو پہلی دعوت دی وہ کیا تھی یہی تھی قولوا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ توحید کی دعوت ہے یہ توحید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کلمہ کو اگر آپ سامنے رکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ واحد اور تنہا ہے عبادت کے بھی اور یعنی جب معبود ہے تو پرستش بھی اسی کی عبادت بھی اسی کی تمام حاجات و ذریات بھی وہی پوری کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب یہی دعوت آپ نے دی مکہ میں اور اسی دعوت سے آپ نے آغاز کیا اور ہر نبی کے یہی دعوت تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ واحد اور تنہا ہے اور اسی بنیادی عقیدے کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تباک و ذالہ نے خود قرآن مجید کے اندر شاہد فرمایا الہ حکم الہم واحد توحید کی عورت عریف کر دی کہ الہ تو وہ ہے جو اکیلہ اور تنہا ہے یعنی یہ ہو نہیں سکتا الہ کے ساتھ کوئی اور ہو ایک الہ کے علاوہ گوہ اور الہ معبود ایک ہے بہت اچھا ہماری طلبہ کے لئے آپ نے لفظ توحید کو واضح کیا اسی کے ساتھ ہمارے موضوع میں دوسرے لفظ ہے شرک تو ہماری طلبہ کو یہ بتائیے کہ شرک کے کیا معنی ہے اور اس کا آغاز کب ہوا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے انہوں نے توحید ہی کا پیغام دیا تو اس کے بعد شرک کا آغاز کہاں سے ہوا جی جیسے میں نے کہا نا توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے عقیدہ توحید اللہ واحد اللہ تو اس کی زد جو ہے نا توحید کی زد وہ ہے شرک کفر نہیں ہے اس کی زد پہلے میں ذرا طلبہ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کفر کہتے ہیں تو کفر کے معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا شرک کے معنی کیا ہیں شریک ملانا جلانا ساتھ کرنا ایک کے علاوہ اور لوگوں کو ساتھ کھڑے کر دینا یہ شرک ہے ایک کے اندر اوروں کو شریک کر دینا یہ شرک ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یعنی جو کفار ہیں جو انکار کرتے ہیں وہ تو کافر ہو گئے لیکن شرک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کو مانتا ہو لیکن پھر بھی شرک کرتا ہو کیونکہ اس نے شریک کرنا ہے نا وہ مشرک ہے جو شریک کرتا ہے اللہ کو واحدہ لا شریک نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہے الہ مانتا ہے معبود بھی مانتا ہے اور مالک بھی مانتا ہے لیکن رازے کسی اور کو مانتا ہے مشکل کشاہ کسی اور کو مانتا ہے حاجت رواہ کسی اور کو مانتا ہے اور اسی طرح سے اولاد کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے اور روزی کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے امن کے لیے کسی اور سے دعایں کرتا ہے اور خوف میں کسی اور سے ڈرتا ہے تو وہ شخص مشرک ہے مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ یا معبود شریک کر لے کسی کو شریک کرے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے یعنی اس کی پھر تین اقسام ہیں نا شرک کے بھی شرک فی ذات کہ اللہ کی ذات میں جو کسی اور کو شریک کر رہا ہے وہ شرک فی ذات کر رہا ہے جو اللہ کی ذات میں کسی طرح بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے خالق ہونے میں اللہ کی ذات ہونے میں یا اللہ کے مالک ہونے میں تو جو اللہ کی ملکیت میں اللہ کے رب ہونے میں کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اللہ وہ جو رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہیں مالک ہیں تمام جہانوں کے مالک تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کوش یعنی شریک کرتا ہے اس کی ربوبیت کے اندر تو وہ شریک کر رہا ہے جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر رہا ہے اس کے خالق ہونے میں اس کے رازق ہونے میں اس کے مشکل گشاہ ہونے میں اس کے رعوف ہونے میں اس کے رحیم ہونے میں اس کے قہار اور جبار ہونے میں اس کے عزیز ہونے میں یہ اللہ کے سب صفات ہیں تو جو ان میں کسی کو شریک کرتا ہے کسی طرح بھی وہ کوئی بھی ہستی ہو وہ بہت سی ہستی ہو سکتی جو بھی جس ہستی کو شریک کرتا ہے وہ بھی شریک کر رہے اللہ کسی بات میں پھر اسی طرح اللہ کے عامال میں کہ جی فلا عامل میں بارش پر سانے میں ہوا آکسیجن کے آنے جانے میں سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے میں یا دنیا کے اور بہت سارے کاموں کے اندر فصلوں کے پکنے میں اور دریاؤں کے اندر سہلاب آنے میں اور اس طرح جانروں اور ہیوانات سے وہ ان سارے عامال کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے کسی اور ہستی کو تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں تو شرک جو یہ مثالوں سے سمجھا دیانا بہتر ہے کہ کسی طرح بھی جب آپ کسی کو اس میں اللہ کی ذات میں صفات میں آمال میں شریک کرتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں اور شرک کا ادنا درجہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید کے اندر اِنَّ شِرْكَ لَزُن مُنْ عَزِيم اس لئے اس شرک سے بچنا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ ہم کہیں غلطی سے اگر غلطی سے ہو گیا تو معافی ہوئے ہیں توبہ ہیں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا یعنی کھلا رکھا ہے انسان فوراں توبہ تائب ہو جائے لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے اور اس شرک کے اوپر قائم ہے تو وہ شخص مشرک کہلائے گا تو جس طرح مومن ہے اس طرح مشرک ہے کافر وہ جو انکار کر دیتا ہے تو ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مشرک کافر ہوتا ہے بھئی ضرور نہیں ہے کہ جو کافر ہے وہ شرک بھی کھار رہا ہے وہ تو پہلے انکار کر دیا اس نے تو انکار ہی کر دیا کہ نہیں اللہ لیکن ایک مسلمان شرک کر سکتا ہے اور یہ ایک غلط فہمی رہی ہے ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر بلکہ اگر آپ دیکھیں جائز علیہ پور پورے قرآن مجید میں پڑھیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی اقوام نے شرک ضرور کیا کہ جس کی انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ تردید کی اور فرمایا کہ تم ایک اللہ کو بھرو تمہارا رب ایک ہے اللہ واحد اللہ واحد ہے ہر نبی نے یہی کہا جتنے انبیاء ہیں انہوں نے سب سے پہلے دعوت کس بات کی دی کہ اللہ تعابدو یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کی سوا اور کوئی نہیں لا تعابدو نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی سوا تو تمام انبیاء علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سے لے لیں سب سے بڑا شیخ حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے پہلے سے شروع کیا آدم علیہ السلام تک تو بات ٹھیک تھی لیکن آپ نے پوچھا تھے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی حضرت آدم کی آخری اولاد میں شرک شروع ہو گیا تو جب شرک شروع ہوا تو حضرت نو علیہ السلام آئے حضرت نو کی قوم جو تھی وہ انتہائی مشرک قوم تھی اور شرک میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ آپ کی نو سو سال کی جو روایات میں آتا ہے نو سو سال کی جو آپ کی دعوت و تبلیغ ہے وہ پہ ان پہ اثر نہ کیا اس نے بے اثر ہو گئی تو آخر اللہ نے عذاب بھیجا اور ایسا عذاب جو آج تک اس کائنات میں نہیں آئے اسی طرح قوم آد اور قوم سمود اور جتنے بھی سابقا قوام ہیں اگر آپ ان کے حالات دیکھیں منیسرائیل نے جب شرک کیا بچڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ نے وہاں میں بہت ڈان ڈپٹ کی حضرت موسیٰ نے خود آ کر اس پہ جھگڑا کیا ملے میں اپنے بھائی سے جھگڑا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو میں تو ان کو سمجھا رہا تھا یعنی یہ ہمیشہ یہ رہا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہیں وہ عقیدہ توحید سے ہٹ جاتے ہیں اور شرک کی طرف آ جاتے ہیں تو شرک جو ہے یہ ایک فکری بیماری ہے ذہن اور سوچ کے اندر آتی ہے پھر عمل کے اندر آتی ہے ہماری طلبہ کو توحید اور شرک کا مطلب تو ڈپٹ ساب نے اتنا تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ توحید کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا ایک جاننا اور شرک اس کی ضد ہے یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا تو جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ توحید اور شرک کا اپس میں تعلق کیا ہے تو اس پیسپیکلی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اب یہ دونوں کو الگ الگ تو آپ نے ڈیفائن کر دی اور بہت اچھے طریقے سے ان کا اپس میں ہم تعلق کیسے بیان کریں گے جیسے اکثر جہاں توحید کا ذکر آتا ہے تو وہیں شرک کا ذکر بھی آجاتا ہے دیکھئے نا جی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں کو ساتھ ساتھ کیوں بیان کیا ہے کیونکہ جہاں توحید آئے گی وہاں اس کی نفی ہے شرک وہ آئے گی اس کی ضد آئے گی اللہ تعالیٰ 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 دیکھیں کلمہ تعالیٰ کیا ہے پہلے ہی اس میں لا ہے لا نفی ہے نا تو عربی کے جو قواعد ہیں اس میں لا نفی ہے ہماری تو بعد ہی لا نفی سے شروع ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ اللہ نے پہلے شرک کی نفی کی پہلے شرک کی نفی کرو پھر اللہ کا اقرار کرو پہلے شرک کی نفی کرو پھر توحید کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ اور تمام انبیاء نے لا تابدو لا تابدو نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا اچھا شرک ساتھ ساتھ کیوں آئے شرک تو بلکہ شرک کی نفی کریں گے تو توحید کی طرف آئیں گے اگر آپ شرکی نفی نہیں کر دے تو توحید میں کیسے آپ داخل ہوں گے توحید کا عقیدہ مضبوط اس وقت ہوگا توحید کا عقیدہ راسخ آپ میں اس وقت ہوگا اور آپ کے ذہن میں آپ کی فکر میں آپ کے سوچ میں پھر آپ کے عامال میں کیونکہ جو عقیدہ ہے نا یہ اس کا تعلق انسانی فکر اور سوچ کے ساتھ ہے پھر انسان کے عامال میں وہ ظاہر ہوتا ہے آپ ہندومت کو دیکھ لیں آپ سکمت کو دیکھ لیں نا ان سب میں اللہ کا تصور ہے مالک اور خالق ہے یہ زمین خود بن گئی سورج اور چاند خود چل رہے ہیں ان کو مانتے ہیں کہ ان کو مالک ہے کسی نے ان کو بنایا ہے لیکن یہ ان کو چلا اور لوگ رہے ہیں دیوتا دیوتیاں اور اس طرح سے وہ شرک تو یہ ایک بڑا گہرہ تعلق ہے نا کہ اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کو وحد و لا شریک نہ مانا اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا ایک حد تک کہ ہاں ذات میں ہے وہ یعنی کچھ نے اس کی صفات میں کیا کچھ نے ذات میں بھی کہا جیسے ہندومت میں اللہ کی ذات کے بھی چار حصے بنائے ہوئے ہیں اب یہ جو چار حصے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک ہوگا کہ ہاں برمن ہے پھر اس کے اندر یعنی اللہ کا وہاں پر ایک تصور موجود ہے ہر مذہب میں ہے دنیا کے آپ کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں جہاں پر مذہب کی بات ہوگی وہاں الہ کا تصور ہوگا وہاں اللہ کا خدا کا تصور ہوگا لفظ مختلف ہوں گے جیسے ہمارے ہم فارسی کے لفظ خدا ہے یہ لفظ ہے جو خدا ہے یہ فارسی زبان سے آیا ہے اسی طرح اللہ کا لفظ جو ہے الہ کا لفظ یہ عربی زبان سے ہے تو اسی طرح سے یہ مختلف زبانوں کے اندر گارڈ کا لفظ انگلیش میں ہے تو لفظ استعمال ہم کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کے لئے لیکن اللہ کی ذات کے اندر جب ہم کسی کو اور شریک کرتے ہیں تو وہ تعلق ہوگیا شرک اور توحید کا تو شرک اور توحید کا تعلق یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے جب آپ توحید کی دعوت دیں گے تو شرک کی نفی کی دعوت بھی ساتھ دیں گے جو سب سے بڑا غلط جو تصور ہے توحید کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور لوگ شریک ہیں جو اللہ کو ہماری سفارش کرتے ہیں ہماری بات پہنچاتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے مسائل اپنے حل کرا سکتے ہیں تو اللہ نے اس کے لئے سور الکرسی میں اس کی نفی کر دی یہ توحید اور شرک کا جو بہترین تعلق ہے تو میں یہ طلبہ و طالبات کو یہ کہوں گا کہ اس کے لئے آیت الکرسی کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں ویسے تو ہم دن میں پانچ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنا اس کا یعنی سواب ہے تو آیت الکرسی کو آپ نے آج اس لیسن میں ضرور جا کر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید بات ترجمہ سے اور اگر کوئی مختصر تفسیر بھی مل جائے تو اس سے ضرور پڑھیں تو اس سے توحید اور شرک کا تعلق سمجھ جائے گا اور توحید کا جو تصور ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ توحید خالصتا توحید کیا چیز ہے آیت الکرسی کے حوالے سے ہی میرا ایک سوال ہے کہ اس میں جو کہا گیا کہ اللہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا ساتھ ہی کہا مگر جسے وہ چاہے مگر جسے وہ چاہے کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے اور بھی اس کی بہت سے پیارے بند ہیں جن کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اس کی سفارش کریں دیکھیں جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے گیا ہے اندہو اللہ بعزن اللہ جسے چاہے گا جس کو ازن اجازت دے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا یعنی اختیار تو اللہ کے پاس ہوا نا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہے دے وہ اپنے پسندیدہ اپنے محبوب لوگوں کو دے گا کہ میری مخلوب کے لئے وہ سفارش کریں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں اور اس میں سردار یعنی سردار الانبیاء امام الانبیاء اور ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں سب سے پیارے رسول ہیں تو سب سے پہلے اختیار ان کو ملے گا کہ یہ جو تصور ہے کہ اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی یہ دیں گے اس سے آگے یہ سلسلہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی دیں تو ہمیں تو اس حدیث میں صرف یہ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی اس بات کا اختیار دیں گے حوزِ کوثر پر کہ آپ اپنی امت کی سفارش کر لیں جن کے عامال درست ہیں جن کے عقائد درست ہیں بعد پھر عقیدے پہ آتی ہے مشرق یعنی سفارش نہیں ہوگی اس کے بارے میں تو اللہ نے واضح حصول دے دیا سوطہ النساء میں کہ مشرق کی بکشش نہیں ہوگی مشرق کے علاوہ جتنے باقی عامال میں کمی کتھائی تو ہر انسان سے ہوتی وہ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے فرشتوں کے علاوہ یا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یعنی انسانوں میں انبیاء علیہ السلام اور باقی جو اپنا ملائکہ ہیں جو غلطیوں سے معاورہ ہیں پاک ہیں تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اپنی امت کے ان لوگوں کے جن کے عامال ٹھیک ہیں عقائد ٹھیک ہیں لیکن عامال میں کہیں کمی بیشی ہے کوئی فرق آ گیا تو وہ ان کے بکشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء وہ عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والے ہیں غفور و رحیم ہم کہتے ہیں میں تو سب کچھ معاف کر دیتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنی یہ صفت بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں واصل مغفرت میری مغفرت تو بڑی وسیع ہے اور اللہم اِنَّا قَفُونَ قَرِيمٌ تُحِبُّ الْأَفْ وَفْحَافُ وَنَّا یہ کیا ہے کہ اے اللہ آپ تو بکشش کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیجئے جب بندہ یہ دعا مانگ دے تو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتے ہیں تو استغفار پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو معافی کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا ہے بکشش کا دروازہ کھلا ہے بس شرک سے توبہ تائب ہو جائیں شرک کی زندگی چھوڑ کر آپ توحید اور عامالِ صالح کی طرف آ جائیں تو اللہ کے ہاں بکشش بھی ہے رحمت بھی ہے اور جو باقی کمی بیشی ہو گئی تو وہ اللہ کے فضل سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس شفاعت کے اندر ہوں یعنی ہمارے لئے ہوں گے جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے ان کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت بھی کرائیں گے بہت شکریہ ڈرسا ابھی آپ نے بات کی کہ صفات میں شرک کی بات کی تھی جب اس میں شرک کی بات آتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات وہی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ جو 99 نام دے دیئے گئے یا کہا جاتا ہے کہ سو نام ہیں کہیں کہا جاتا ہے تین سو نام ہیں یہ صفات ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بہت سی صفات کا مالک ہے دیکھئے جیسے اس حصول میں ہمیں جو قرآن مجید نے بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماع الحسنہ قرار دیا ہے جیسے میں نے کہا اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے لیکن صفاتی نام اللہ کے رب ہے یعنی خدوس ہے رعوف ہے رحیم ہے غفور ہے عزیز ہے اللہ یعنی مصور ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ساری چیزیں کائنات کی بنانے والا خالق ہے یعنی رازق ہے یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں اب یہ 99 نام تو ہمارے علمے آگئے حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ نے بتا دیا یعنی جبرائیل نے بتایا اور آپ نے ہم تک پہنچا دیا لیکن اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اس دعا پر ذو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دعا کے الفاظ ان کی روایت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ میں آپ کو پکارتا ہوں آپ کے اسماع حسنہ کے ساتھ جو میرے علمیں ہیں اور ان ناموں کے ساتھ بھی جو میرے علمیں نہیں ہیں یعنی اسماع الحسنہ وہ ہیں جو اللہ کے ہمارے علمیں ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بھی ہیں جو ہمارے علمیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99 نام تو اللہ نے بتا دیا ہمارے علمیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اسماع الحسنہ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتا لہذا ہم اس کے مقلف نہیں ہیں تو ہم ان ناموں کو جانیں ان کے معنیوں کو جانیں ان کے معنی پڑھیں اور ان کے معنی سے اللہ کی ذات کو سمجھیں اس کی ذات کا ادراک کریں اور اس کی ذات کے ساتھ یعنی جب سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں گے تو عامال بھی ہمارے بہتر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو عزیز بھی ہیں اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہیں وہ تدبیر کرنے والے بھی ہیں مدبر بھی ہیں تو یہ ساری جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں گے تو مصور بھی ہیں خالق بھی ہیں رازق بھی ہیں تو پھر ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے پھر ہمارا رخ ہمارا رجوع جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی رہے گا تو اس لئے میں طلبہ و طالبات کو یہ کہوں گا طرف عربین میں نے ان کے اردو میں انگریزی میں مانی کو جانے جب مانی سمجھ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور توحید پر قائم انسان مضبوطی کے ساتھ ہوگا اور اس کے علاوہ جو نام ہیں اس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے اللہ نے نہیں بتائے لہذا ان کے خوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ انہی ناموں کو ہم اختیار کریں جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹ ساب آج کی پرگرام کے حوالے سے میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا وعید دی ہے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ جس کی چاہوں گا کر دوں گا یعنی باقی اللہ کی چاہت ہے اس پر اللہ کی چاہت کا اصول بھی نہیں ہے قانون بھی نہیں یعنی اس کے بارے میں بڑا سخت قانون ہے تو مشرک کے لئے جو وعید ہے بڑی سخت ہے کافر کے لئے اور مشرک کے لئے یعنی کافر تو وہ جس نے انکار کر دیا پھر وہ کہ جو اللہ کا کسی طرح تصور رکھتا ہے جیسے عرب کے لوگ تھے نا جی وہ اللہ کے گھر کو توافی کرتے تھے اللہ کو معبود بھی مانتے تھے اس لحاظ سے مانتے تھے کہ اللہ الہ ہے لیکن ساتھ لات منات ازہ حبل اور باقی تین سو جو بتھے اسی طرح سے اور بتوں کی پرستش کرنا وہ اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے تھے اسی بات پہ اللہ نے ان کو وعید دی سخت عذاب کی وعید دی کہ تمہارے لئے جہنم کا عذاب تو مشرک کے لئے تو دنیا میں بھی تو ناکامی ہے لیکن اللہ کی نرازگی ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت نہیں ہوتی جو شر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی قرآن نے بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سائے ان سے ہٹا لے تھے لیکن جو مشرک کرتا ہے دنیا میں تو خیر وہ اپنی جو مقدر ہے اپنی قسمت ہے وہ لے گا لیکن آخرت میں اس کے لئے عذاب ہے اور عذاب جہنم ہے اور فرمایہ کے جو مشرک ہے وہ بہت جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہو گا بڑی سخت وعید ہے کیونکہ اللہ اپنے ساتھ ظلم برداشت دیکھیں نا کوئی حکمران کوئی بادشاہ جو ہے باقی غلطیاں معاف کر دیں کوئی اس کے وزیر کے ساتھ کوئی غلطی کر رہا ہو کوئی اس کے احکامات کے عمل درامت نہیں کر رہا ریاست کے اندر یا اس کے کسی قانون کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا ٹریفک لاؤج کے اوپر یا اس کے سیول اور دیوانی معاملات ہیں اس کے اوپر یا اس کے بعض ایسے احکامات بھی ہوتے ہیں کہ جن پہ سختی سے عمل کیا جالے چلیں جی نہیں ہو سکا پوری طرح سے عمل تو اس کی شاید وہ معافی دے دیتا ہے بادشاہت جنیاں کے عام بادشاہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے جو انسان چھوٹے سے حقیر انسان ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا مالک اور خالق اس پوری کائنات کے جو ابھی دیکھ ہمارے پورے ادراک میں بھی نہیں ہیں اب وہ ذات وہ ہستی آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کریں تو یہ وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے اس لئے اللہ نے اس کو بہت بڑا ظلم کرا دیا اور ظلم کی سزا ہمیشہ سخت ہوتی ہے اس میں کوئی نرمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ظلم جو ہے وہ انسانیت کے لئے بھی ہو تو تب بھی بہت اس پر یعنی سخت سزا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور تمام اختیارات اس کے پاس ہیں وہ تقدیر رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرَ ہے اس ذات کے ساتھ جب آپ شرک کرتے ہیں تو اس کی سزا پھر اس نے خود ہی متعین کر دی ہے عزیز طلبہ و طالبات ابھی آپ دیکھ رہے تھے بھی اسلامیات لازمی کورس کورٹ چار سو سولہ کا پروگرام جس کا موضوع تھا توحید اور شرک کا تعلق جس کے لئے ہمیں ایسا سٹوڈیو میں ڈاکٹر عبدالقدس صحیب صاحب موجود ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ دار کرتی ہوں بہت شکریہ زہ مقادر حضور حق سے سلام آیا قیام آیا جھکاؤ نظریں بیچھاؤ پل کے عدب کا عالی مقام آیا یہ کون سر سے کفل لپیٹے چلا ہے الفت کے راتے پر بیچھا موسیقی